بات کر لیتے ہیں ایشیا بازاروں کی شروعات سے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ملا جولا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ ایک جی ایک سنفٹی اچھی مضبوطی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے سترہ ہزار نو سو کے اوپر اس وقت ایک جی ایک سنفٹی دکھائی دے رہا ہے ہانگ کونگ کے بازاروں میں قریب چار سو انگوں کی مضبوطی ہے لیکن یہ کئی کے بازاروں کو دیکھیں گے تو یہاں پر لال نشان میں کاروبار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور کس طریقے کے سنکیت مل رہا ہے گلوبل مارکٹ سے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ کل بھارتی بازار تو بند تھے لیکن گلوبل مارکٹ میں پورا ایکشن دکھائی دے رہا تھا تو وہاں پر کس طرح کے سنکیت آ رہے ہیں یہ ایک بار سمجھ لیتے ہیں اور مانسی ہمارے ساتھ جو چکی ہے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ مانسی گوڈ مارننگ بتائیے بلکل پوچھا گوڈ مارننگ ایشائی بازار تو ابھی آپ بتا رہی تھی شروعات اچھی ہوتی ہوئی ضرور دکھ رہی ہے لیکن امریکی بازار کے اگر بات کریں لگاتار دو دنوں کی ریلی جو ہے اس پر بریک لگتا ہوا دکھا ہے امریکی بازار نشلس طر پر بند ہوتے ہوئے دکھے اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے وہاں کا ارننگ سیزن جو ٹکنالوجی ہیوی کاؤنٹرز کے ریزلٹس آتے ہوئے دکھے ہیں وہ ارننگز میں میوٹڈ ایکشن رہا جس کے چلتے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر انڈیکس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہوا دکھا ڈاو جونز اوپری اس طروں سے سو انک نیچے جا کر بند ہوا ہے اور نیاز ڈاک میں بھی دو سو انکوں کی بکوالی کا دباؤ آمینز پر بھاری ایکشنگ ہیوی کاؤنٹرز کے ساتھ اندیکس پر بھاری ایکشنگ ہیوی دیکھا ٹیک کمپنیوں کی کمزور نتیجے آتے ہوئے دیکھیں فیسے بوک کی چوتھی تماہی کے کمزور آوٹلوک کے بعد شیئر میں بھی ہم نے بقوالی کا دباؤ دیکھا خریب پانچ پرسند شیئر بھی ٹوٹتا ہوا دیکھا آلفیٹ اور مائکروسافٹ کے بھی کمزور تماہی رپورٹس آتے ہوئے دیکھیں اور آج ایمیزون اور ایپل کے نتیجوں پر نظر رکھنی ہوگی تو ریزلٹ ہیوی سیزن وہاں پر بھی چل رہا ہے اسی کا ایمپیکٹ ہے جو کی مارکٹس پر اور انڈیکس پر پڑھتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں ویکلی جاپلس کلیم اور ستمبر کے دیوریبل گودز کے آنکڑے بھی آ جائیں گی گروہار کا دن ہے ایکانومک انڈیکیٹیو ایکشن دیئر سارا ہوتا ہوا دیکھے گا تو ان آنکڑوں پر بھی انڈیٹا پر بھی نظر رہے گی اچھا وہاں کا ریول ایسٹیٹ مارکٹ جو ہیں اس میں ہم ڈاؤن ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اور بکوالی کا دباب وہاں پر بھی نظر آ رہا ہے ستمبر کے نیوز ہوم سیلز آنکڑے اگر دیکھیں تو انڈیٹا میں بھی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اب آئیے یوروپ کے مارکٹس ہم نے دیکھا کارپرٹ ارننگز اور ای سی وی کی بیٹرک سے پہلے یوروپ ان مارکٹس میں کل تیزی کے ساتھ لوزنگ دیکھنے کو ملی ہے اور اپ کے بازار پانچ ہفتوں کے اوپری سطر پر ٹریڈ کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے علاوہ آنیا سنکیت کی اگر بات کریں ہوم سیلز کے آنکڑوں کے بعد ہم نے دیکھا یو ایس ٹین یر یلڈ میں بھی ہلکی سی نرمی دیکھنے کو ملی فو پوائنٹ ٹو پر آتے ہوئے نظر آئے وہی فیڈ کے فیصلوں میں نرمی کے انمان سے ٹریڈری یلڈ میں بھی نرمی نظر آئی تو بونڈ یلڈ کی اگر بات کریں ٹریڈری یلڈ میں بھی ہم کمزوری دیکھ رہے ہیں ہلکی سی نرمی ضرور ہے حالانکہ بولین مارکٹ کی چال تیزی یہاں پر چاہے پھر گلوبل مارکٹس ہو یا پھر گھریلو بازار ہو ہم نے دیکھا ہے کہ بولین مارکٹ میں گولڈ اور سلور دونوں میں گلوبل سینٹیمنٹس میں پوزیٹیو ہوتے ہوئے دیکھے ہو گھریلو بازار میں بھی ایکشن ہم نے دیکھا فیسٹیول ڈیمانڈ بھی ہے جو کی ایک ٹریگر ہے بولین مارکٹ کو مدد کرتا ہوا ڈالر انڈیکس میں نرمی 110 کے نیچے یہ ہے اور کل کی کمزوری کے بعد کچھے تیل کی چال میں ہلک کا سہی سہی لیکن اوباز ضرور دیکھنے کو ملا ہے برینڈ کیوڈ 96 ڈالر اپ بیرل کے آس پاس ٹریڈ کرتا ہوا تو ملے جلے سنکیت اس وقت امریکن مارکٹس سے یا کہہ سکتے ہیں کہ بکوالی کا دباؤ امریکن مارکٹس جیل رہے ہیں تیکنالوجی ہیوی سٹاکس ہیں جن کے ریزلٹس کمزور آتے ہوئے دیکھیں اس کا ایک ایمپیکٹ ہے علاقی یورپیا بازار کی تیزی اور ایشائی بازار کی اس وقت کی تیزی بھارتیا بازار کو کتنا مدد کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا بلکل تو فیلحال جو سنکیت دیکھ رہے ہیں وہ کافی ملے جلے سے ہیں یو ایس کے بازار میں تھوڑا بہت کنسن دکھائی دے رہا ہے لیکن یورپ کے بازاروں سے سنکیت کافی اچھے مل رہے ہیں اور وہاں پر بانیلز میں بھی نرمی آئی ہیں تو اس سے بھی بازار کو سپورٹ ملتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے لیکن کچھا تیل جبکہ ابھی مانسی بتائی تھی وہ ایک کنسن ہے وہاں پر ایک تیزی دکھ رہی ہے تو اس کا کچھ ایمپیکٹ یہاں پر بھارتی بازاروں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن فیلہار ایشیا بازاروں کے شروعات تو کافی اچھی دکھائی دے رہی ہے اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ ہی ٹریڈ کر رہے ہیں ایس جیکس نفٹی قریب قریب سترہ ہزار نو سو انیس کے پاس اس وقت ایس جیکس نفٹی دکھائی دے رہا ہے وہیں ہونگ کونگ کے بازاروں کو بھی دیکھیں گے تو قریب ساڑھے تین سو انکی تیزی دو پرسنٹ اوپر اس وقت ٹریڈ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو سنکیت ٹھیک تھاکی ہے آج بھارتی بازاروں کے لیے لیکن ندھیان رکھئے آج ویکلی ایکسپائری بھی ہے تو اس لحاظ سے بھی تھوڑا بہت اتار چھٹا دیکھ سکتا ہے ہم نے منگلوار کے سیشن میں دیکھا تھا کہ کمزوری کافی زیادہ ہاوی تھی نفٹی سترہ ہزار ساتھ سو کے نیچے بند ہوا تھا اب آج دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سنکیت مل رہے ہیں ایکس جی ایکس نفٹی سے آج شڑوات کیسی ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے